امام زمانہ فی حاضر حصات وفی کل سات من ساعت لیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعائنم حتا تسکنو ورزکتون وطمتیاؤں فی حاضر طویلہ یا رب محمد معاول محمد واجل فرج آل محمد یا قائم آل محمد الہی مجلسِ عزا قبول فرما تمام شریف اندائس مقدس دربارج چورایا قبول فرما جتنے عزادارانِ مظلوم اپنے آرام و اصائش اپنی اپنی مصروفیات چھوڑ کے سب فے مظلوم تے تشریف فرما ہو اللہ سابدیاں پرشانیاں دور فرما مجلس تا مقصد دی دعا ہوندے مومنہ واسطے دعا منگی دی پہی ہوئے تو مومن کو آمین اکھی چاہی دی میرا اللہ ذکر پاک دے صدقے بانیان مجلس دی توفیقات اضافہ فرما میرا مولا میرے بھائیاں میرا بزرگان دی اے محنت و کاوش مولا قبول فرما اللہ اس ذکر پاک دے صدقے اندے مرہومین دے درجات قلند فرما مکمل خاندان دی محافظت فرما بالخصوص جنہ لوگاں نے اس پاک مشن واسدے لنگر و نیاز ازاداریت شمولیت کی تیئے جتنے اے ساجدی وجلس دے بانی ان مولا سارے اندھی توفیقات اضافہ فرما مولا اور رزقے حلال اطاف فرما مولا ساڑے اور ساڑے بچے اندھے عقید محافظ فرما ذکر آل محمد در صدقہ اگر کوئی مومن بیمار ہے تو بیمار کربلا دست کا مولا صحت اطاف فرما اگر کوئی مومن تنگ دست ہے تو مولا غائب تو مدد فرما رزق حلال اطاف فرما میرا مولا ذکر پاک دست کے اگر کوئی مومن بے گھر ہے جو اس مجلسِ ازادہ صدقہ مولا گھر اطاف فرما عزت والی چھت اطاف فرما وارثِ خونِ حسین دے ظہورج تعجیل فرما ہر ازادار کو ہر موالی کو اپنے بادشاہ دی زیارت دوں مشرف اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعجل فرج آل محمد یا قائم آل محمد منگیاں گئیاں ساریاں دعا ہوا دی قبولیت واسطے باوازِ بلند سلوات پر اللہم صلی اللہ علیہ محمد ذکر پاک دی قبولیت واسطے خندہ پشانی نال درود تلاوت فرما اللہم صلی اللہ علیہ محمد 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 اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم حق دے قبولیت واسطے خندہ پیشانی نال سارے دلود تلاوت فرمائے اپنے اپنے بچے اندھے بہترین مستقبل واسطے باواز بلند صلوات آل محمد دی ذات تے معصوم نہ فرمانے اگر ساڑھی عظمت تے ساڑھی ذات تے خلوص نیت والی صلوات پڑی بنجے تو مومن دے گناہ معاف ہو سکتا اللہ حمد صلی اللہ محمد وآل محمد نعرہ تقویل ماشاءاللہ کافی تو زیادہ سائبان اسلام تشریف فرماؤ پوری کائنات کن بہترین رزد لیونوالا اللہ پوری کائنات دا مسلسل خیال رکھنا لالا اٹھارہ ہزار جنس کو ٹائم تے رزد لیونوالا اللہ پانچ بارہ تے چودہ دا نور خلق کرنا لالا اپنے اتنے بڑے رحمان اور رازق اللہ دنا بلند آواز نوچو نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت سبول نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علیہ السلام یقینا ہر بازمیر مولد ازادار نے نامِ علی چاہ کے ختمِ قرآن دا ثواب حاصل گئے اللہ دے جہانتے کسِ مذہبچ کسِ فکحچ کسِ مسلکچ کہندہ ایسا رہبر نہیں کہندہ ایسا لیڈر نہیں کہندہ ایسا پیشوا نہیں کہندہ ایسا امام نہیں جہانتے ہیک واری نا چاہتے اللہ ختمِ قرآن دا ثواب ماشاءاللہ کسِ مذہبچ کسِ فکحچ کسِ مسلکچ کہندہ ایسا رہبر نہیں میرے پاس دیکھو کہندہ ایسا امام نہیں دو کیمرے میرے سامنے کسِ چار دیواری اچگل نہیں کر رہے ہیں کسِ دکانتے میرا موں نہیں کوئی سرگوشی نہیں اعلان کر کے گزارج کر رہے ہیں قومِ شیعہ اللہ نے ساکوں علی جیسے امام اتا گئے اور علی جیسے علی دیارہ بچڑے اللہ نے ساکوں ساڑھے لیڈر ساڑھے رہنماء ساڑھے امام اللہ نے ساکوں اتا گئے خوش قسمت لوگ ہیں معاشرے جہان تے وہ بندہ حزت دار ہے جلے بندے کوں آلِ محمد دے دروازے دی پہچان ہے پریشان ہے کوئی بھئی ہے محبت آلِ محمد دلج رکھ دائے انہ دے مقام دی انہ دے مرتبے دی پہچان رکھ دائے وہ بندہ عزت دار ہے بولو مولا گوائے اے زبانی دی حصیت حادری ہوندی ہے وہ زیادہ مصروفیات آئی اس واسطے وہ بندہ عزت دار ہے جلے کو آلِ محمد دے دروازے دی پہچان ہے اللہ انہ دے زندگی درات فرماوے اے ساڑھے بزرگن وعدہ آئی کہ مولا انہ دے زندگی کرے ہزار سال مولا زندگی کرے تو آمنا پہنڈے عزت دار ہو بندے جلے کو مولا علی دے دروازے دی پہچان ہے ہی میں دنیا دے جتنے بڑے مرتبے تے فائز ہوئے اس دروازے دی پہچان تمیز نہیں ٹکے دی اوقات میرے نزدیک جھوپڑیے جرہن آلہ پوست وفضل شرطیں اس جھوپڑیے جرہن آلہ دے دل لے جھلی رہندہ ہوگئے خوش کی سمتی ہے ساری کتنے سجدے ہوئے کتنے شکر ہوئے نوزات مالک دے پھر بھی ادائی کی ناممکنے تو سو وہ لوگوں جو ذکر آل محمد واسطے چونے گئے تو کتنا مقام ہیں تو سا کتنا عزتداروں میں ہیں لفظہ اچھ بیانی نہیں کر سکتا جو تسا لوگ ذکر آل محمد اور سفر مظلوم واسطے چونے گئے اس واسطے توڑا بہت بڑا بڑا میں کھاؤں میں اگر کسے دے ذہن اچھ پہلے تو نہیں ہو سکتی مومن دے ذہن اچھ بھئی میں مجلس تے ونجھنے تو کسے مومن تے اسحان بانی تے کر کے ونجھنے یا مجلس اجداد نیومنی ہے یا واہوہ کرنی ہے تے کسے ذاکر تے اسحان کرنے اگر اس نظریہ نال تو امام حسین جی مجلس سے چاہئے تا پھر تیری کوئی عبادت یعنی نصرت عباس نال تاہر عباس نال تعلق یہ تباہوہ کرنی ہے کسے بعد اج پڑھنے کوئی تعلق نہیں تباہوہ نہیں کرنی ہے پھر باندہ فید ہے ناماندہ فید ہے سوچ اور نظریہ ہوئے ہونا چاہیدہ ہے کہ مولا دی مجلس اج پہ مہنے ہیں مولا حسین تے ذاکرہ اس ون پہ پھر اس دروازے تے ایک بندل دا مقام بھی ہوئے تے سلطان دا مقام بھی ایک ہوئے پریشانت ہے نہیں محبت امام حسین دی اپنے نال دیکھو ذرا اندازہ لاؤ اللہ اکل لیتے امام حسین دے گھارے چاہے بیٹھے محبت دا اندازہ لاؤ نا جتنا کوئی قریبی کوئی مخلص ہوئے دروازے تے محدود ہوندے بزرگو لیکن مولا حسین دی محبت آپ نے نہ لیکھو مولا حسین نے توڑے باہن دے انتظام آپ نے گھارج کی تا چھڑیاں چھاواں پکھے چل دے پہن لنگر چھڑے پاڑی یہ مولا حسین دے مومنہ واسطہ ہیں مولا حسین دی وجہ تو ہے یہ نا کسی تے احسان تا نہیں لنگر کھوا کے چھڑے پاڑی پلا کے پکھے چلا کے توہاں کسی تے احسان نہیں چھڑا مولا حسین نے نوکری قبول کر گئے پھر مومن کو بھی چاہی دے نا مولا دے گھارج دن آ کے پھر مولا دہ بن کے مولا حسین نال مولا زندگی دراز فرماوے میں چاچا جی مولا حسین گواہ لوگاں لوگاں کوئی ناکھا نال برباد ہندہ دیٹھے جنہ مولا حسین نال دوخہ کی تا یا کھان دے سامنے برباد ہو گیا جیڑے بندے دی کوئی بندے گل سن دے پائے ہون ملک صاحبی ممبر ہر صاحبی ممبر دے سامنے میری گزارشیں کیمرے لگے کھڑا ملک گل سن دا پائے مومن گل سن دے پائے تو گل صاحبی ممبر کو اچھی کرنی چاہیتی نہ کہ ایسی جس دی وجہ تو سارے خود آپ پر اختلافات پیدا ہو گئے ایسی بات مولا حسین دے زا کر گممبر تے نہیں کرنی چاہیتی جوڑا نالی گل کرنی چاہیتی پھوڑا نالی گل نہیں کرنی چاہیتی تو مولا حسین دی ازاداری مولا حسین دے ازادار بادشاہ دے متھ لگنے بادشاہ دی کچھاری لگنی کبرچ مولا علی دی گرسی لگنی کامز کمرن دے بعد امیر المومنین توری کبر دے سراندی آکے توری پیشانی تے مولا علی حد رکھ کے فرماؤن اجند تے کو جیمنا چاہیتا ہے اجند تے مومن کو دنیا تے رانا چاہیتا ہے تو اس گھر نال مخلص ہو ونیوں یہ آقبت ہے یہ آخرت ہے یہ جہان ہے اس گھر نال مخلص پن ہووے اس گھر نال عشق ہو گئے مبدت ہو گئے تو مولا امام حسین انہ دی عبادت قبول فرماوے مولا اج دے دند صدقہ انہ دے بچے انہ دی دند کی دراز فرماوے سارے خاندان دی جنہ لوگانے اس مجلس دے وچ میند تکاویش لنگر نے آزی سڑیتے مولا امام حسین نا کو کہیں نا مہتاج نا کرے سر مبارک تسجدیں اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے سلام سر مبارک تسجدیں اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے رسول آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے اوہ ہون زمانے کوئی کیمرے دیا کھچ کیمرے دے سامنے کھڑ کے سنو جو حسین کس طاقت دنا آئے حسین کس بلندی دنا آئے سر مبارک تسجدیں اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے رسول آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے ماحول ایسے میں مسکر آتے وہ شبیر آ رہے تھے پچھتے پہ بیٹھ کر کل جہاں کو دکھا رہے تھے نتیجہ وصول کرنا ہے پچھتے نبی پہ بیٹھ کر کل جہاں کو دکھا رہے تھے کیڑی گل ملے کی جنت پیے گا کوسر نتیجہ سوال کرنے بھائی ملے کی جنت پیے گا کوسر ملے کی جنت پیے گا کوسر ملے کی جنت پیے گا کوسر اسی کو معاشر میں چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا نہیں آیا میرے سامنے جس مندہ تائید رہ گی ملے گی جنت پیے گا کوسر اسی کو معاشر میں چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین چلو ایک اور گل بھی کرنا چاہنا نبوی مسجد قائنات دا بہترین نمازی وَلَّهِ الْدِيَا ذُلْفَانَا ایک لکھ چوی ہزار نبیاں تے رسولہیں چو اور نلگل سڑھائیں ایک حسین دے نانے باز تے ریائت ہوئی ہے ذمہ دار ہو سامنے کیڑی ریائت جو اللہ فرمائے تولے رسول کو بے تو سجدے تھوڑے کی تکا کسے نبی یا کسے رسول واسطے اے وحی نہیں آئی بے تو عبادت تھوڑی کر نہیں چھ سو سال ہزار سال تک نبیاں دی عمر کتابیں چاہے مل دیئے لیکن کسے نبی واسطے اے وحی نہیں آئی جو میری عبادت کرن دے وے لے تیرے پیرانتے ورا مانن عبادت کرن وے لے میرے پاس رکھا ہے میں بڑی بڑی ساری گلپیاں کر رہا ہوں تے کوئی تکلیف ہون دی ہے لہٰذا تو سجدے تھوڑے کی تکا یہ کیمرہ میرے سامنے کسے نبی واسطے ہے یہ ریائت کنسیشن نہیں صرف توارے نبی واسطے سارے رسول واسطے جناب سیداد باب واسطے جبریل واہی گھن کے آئے اس واقعے تو پندرہ دن پہلے جب ہسائن پوچھتے آکے بیٹھے نا اس تو پندرہ دن پہلے جبریل آکے واہی گیتی ہے جو اللہ پہ آدھے سجدے تھوڑے کی تکا تھوڑیاں عبادتاں کی تیاں کر دھیر عبادت آدھ دی وجہ توں تے رسول کو جسمانی تکلیف پہنچتی ہے یعنی پیراتے ورا مانن میں اللہ برداشت نہیں کرن دا پندرہ دن پہلے ساڑھے رسول واسطے اللہ فرمائے عبادت تھوڑی کر اور مقام حسین سننے ہی تو میرے پاس سے دیکھئے اس سے نبی نماز پڑھا رہے ہیں نبی مسجد نمازیاں دی صف لگی ہوئی ہے باجمات نماز ادا پہ ہی تھی دیئے اسے نماز دے آئین ٹائم مسجد دے دروازت مارج البہرین دموتی حسین ابن علی آگیا کوئی بولے تو کیا فرقے کوئی نہ بولے تو کیا فرقے اگلی گل سا ساری زندگی ذاکرہ تو سنیئے کہ حسین صفہ چریندہ ہویا آکے نانے دی پوچھتے سوار ہویا میں ہر ممبر دے گزارش کی تھی ہر کسے داپنا آکی دے میں گزارش کی تھی ہے کہ حسین صفہ چریندہ ہویا نہیں بلکہ ہر نصیب آلے نمازی دی پوچھتے قدم رکھے حسین اگاواد گیا کاند واسطے میری گل نہیں جڑے میں گسڑ دے بیٹھے ہو جائے صحابی دی پوچھتے حسین قدم رکھے حسین اگاواد گئے صحابی کوئی سلمان بڑھ کے اٹھے کوئی عبوزر بڑھ کے اٹھے زمانِ قلسنا حسین کیا ہے دورانِ عبادت آکے نانے دی پوچھتے سوار ہو گئے تن مرد پر پڑے گئے سبحان ربی اللہ علیہ وآبہ حمد نبی رسول ارادہ کی تھی سر چاہوا اللہ دی عبادتِ عبر قرار رہے حسین ویڑے دا فردے نل دھی دا پترے نواسہ ہے رنج ہو گیا مناغ انسان ہیلو میرے دیکھو بھائی رنج ہو گیا مناغ انسان میں نے تھک گیا نہ میں بھول گیا بھائی جان توڑا جائی کو کبر کرو ہی جوان کو مجلس سنو میرا سنو بات اجگل نہ کرنی جنہ کھرنی نواسہ ہے دھی دا پترے رنج ہو گیا مناغ انسان رسول ارادہ کی تھی جبریل آگئے اللہ پہ ہاتھ ہے حسین بھی میرا تو بھی میرا نماز بھی میری مسجد بھی میری سبحان اللہ کیا حکمیں اللہ چاہتے ہیں سجدہ لمبا کرنا ہے حسین ناراض نہیں کرنا ہے تو آج رسول فرمائے سجدہ کتنا لمبا کرنا ہے اس لفظ دی قیمت اگلے سال تھی بھاوہ ہوئے تھوڑی ہے بات بڑی ہے کتنا سجدہ لمبا کرنا ہے کتنی عبادت بدھامنی ہے آوازِ قدرت آنڈی ہے جتنا میرا حسین چاہتے ہیں مجلس کھڑا پڑھ دا تیرے ٹائمز آئے نہیں کھڑا کریں دا جتنا میرا حسین چاہتے ہیں اتنا سجدہ لمبا کرنا ہے مالک پندرہ نی پہلے تو آج رسول فرمائے سجدے تھوڑے کر عبادت تھوڑی کر تیرے پیرانتیں بھرا ماندیں تیکھو جسمانی تکلیف پہنچتی جہان کو محبتہ رسی ہے نہیں جو سجدے تھوڑے کر تیرے اتنی محبت ہے وہ محبت کی نہیں گئی ہے اج پہ آدیں سجدہ لمبا کر عبادت ودھا چھوڑ اس دی وجہ کیا ہے آوازِ قدرت آنڈی ہے میرا محبوب تینج ہے محبت کرنا لے رسول واسطے حکمیں سجدہ ودھا اس دی وجہے ہیں سجدہ مدھوان وردی صرف ایا ہکا وجہے کیڑی تہارتوں کے مقدر کا زین بیٹھا ہے ایہاں امام حسین دے روزے نال ہونا سجدہ ودھا وردی وجہیہ ہکا اے میرا سوڑا تہارتوں کے مقدر کا زین بیٹھا ہے میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے بڑھا کے سجدہ بتا دے سارے زمانے کو یہ تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے مولا عقید محفوظ فرماؤے بڑھا کے سجدہ بتا دے سارے زمانے کو یہ تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے کائنات ساری حسین دے دشمن ہو گئے ہر دورج حسین دے مٹاونا لے آپ مٹ دے رہے مٹ دے راسن مٹ دے پین لیکن ہر زمانے جو حسین بلند رہنے ہر زمانے جو حسین بلند ہے ہر دورج حسین بلند راسی کسے دے کیا مجھا لے جلہ حسین یا حسینیت مٹاوے ہاں جی تو میرا دلے کے مجمع بھی پورا ہو گیا میرے بزرگان دے میند مولا قبول فرماوے کسیدہ مولا حسین دے شام دے سناوے دل ہے جی کسیدہ میرے بھائیان دے حقوں میں کسیدہ بڑا ذکرہ آل محمد قرآن تو گھٹ نہیں تھوڑے دن ہوئے نے کسیدہ شروع کیتے تو بھائیان دے حقوں میں دل لے کے کسیدہ سنا رہے ہیں طبیعت ہے سارے آلی نہ سہیں جی سہیں اچھا سنیا اچھا ضرور سنے سا قرآنہ کسیدہ بھی ایک سنے سا ایک کسیدہ میں پڑھ گی نا اپنی مجمع بھائیان دے ایک قرآنہ پڑھ سا چا 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 دل ہے جی کسیدہ شروع کرو مولا سلامت رکھے مجلس امام حسین اچھ خلوصت اقیدت نال ذکر آل محمد اچھ بولن نال بندہ عزت دار ہوندھے ماں حسین دی اس طرح آتا کرنے تو ایک بلند ترین درود تلاوت فرماؤ بات شروع کرو ارض کر رہاں دھر حسین یعنی حسین دہ در نال آسو انشاءاللہ لطفہ سی ارض کر رہاں دھر حسین نپی آنا بہت ضروری ہے دھر حسین نپی آنا بہت ضروری ہے دھر حسین ایہات سلام مولا حسین دلوزے نال ہوئے امام حسین دیسے سال دوار ہو اس طرح دوائی کوئی نہیں نپی آنا بہت ضروری ہے دھر حسین 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 نپی آنا بہت ضروری ہے بسم اللہ سبحان اللہ ہمیشہ جیرے میں شہداب رہے ہیں درِ حسین پہ آنا بہت ضروری ہے پہ آنا بہت ضروری ہے درِ حسین درِ حسین پہ آنا بہت ضروری ہے یہاں پسر کو چھکا آنا بہت ضروری ہے یہاں پسر کو چھکا آنا ہاتھ اچھے ہائے دوری دیو کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ نظر بات تو معفوظ رکھے سلامت رہو میرے بھائیان جمینت مولا قبول فرمائے قیار ہوو ایک بات کر میں چاہنا درِ حسین پہ آنا بہت ضروری ہے یہاں پسر کو چھکا آنا دس محرم ہر چلے ہائے حسین دے خیمے آلے پاسے نو لکھ چھوڑ کے بہتر آلے پاسے دریاء چھوڑ کے پیاس آلے پاسے بظاہر زندگی چھوڑ کے موت آلے پاسے یہاں پسر کو چھکا آنا بہت ضروری ہے بہت بڑا افسر ہے جرنائل ہے اس نو لکھ چھتیرہ بڑا بڑا مقام ہے یہ اتنی بڑی کرسی سیٹ اہتا مقام چھوڑ کے دے تو کیڑے پاسے پیا ویند ہے تُو چاہندہ کیا ہے تیرا فیصلہ کیا ہے تیری مندل کیا ہے مسکرہ کیا دے میری مندل دنائے حسین ابن غدی کابو کرے بندہ وہ اپنے آپ کو جڑا بندہ دے میں نہیں بول سکتا دا کرنا انہاں کے اپنے فاصلے تے غور کر اڈے زندگی ہے اڈے موت ہے اڈے دریاہ ہیں اڈے پیاسے اڈے نو لکھے اڈے بہترے اجائی تیرے کو لوقت ہے فیصلہ بدل دے روکیا نہیں تیز تیز تُو رہے مولا حسین دے خیمے آلے پاسے تیر تُو نے آجڑی جنابِ حرگل کی دیئے وہ شیر پڑھنا چاہنا میں لے لکھے میں آرکھ سنو دیو تُو سے کسیدہ حکم تکار نہیں دیو بھئی کسیدہ پڑھنا ہے وہ دیکھ سنکی میں سنو دیو آدھے یاؤں میں ایسا میری ملل کیا ہے نو لکھ دے پاسے اور لٹھائے اور کیری گل کی دیئے مولا تُو رہے بچے کسیدہ پڑھنا چاہنا بہت ڈرورے ہیں یہاں پسر کہا یہ حلین لئینوں سے جاتے جاتے ہوئے میرا حسین پہ مینہ بہت ضروری ہاں میرا حسین پہ مینہ بہت ضروری ہاں مولا ایمان آرہ حسین پہ مینہ بہت ضروری ہاں مولا ایس ارفان اچھا جی نو کرنا نو کرنا مولا ایس ارفان بھی محافظت فرماوے اللہ تولے عقید محفظ فرماوے اینا سوڑا سوڑے تو سا حق ادا کر رہی ہے سارے آگلے شیر دوبارہ پڑھا اچھا جی اللہ حق کہے کمی نے دے مہت آج نہ کرے مولا حسین پہ مینہ بہت ضروری ہاں مولا حسین پہ مینہ بہت ضروری ہے جنابی اندار آری ہاتھ دوچھے ہاتھ داری جیو دل پہ آتے دوچھا شیر پڑھا اس مودد سمندر جیڑی اقیدت علی تغیانی نظر پہ یاندی ہے میں نہیں رہ سکتا پہا ہون شیر اس بندے واسطے ہیں جیڑا بندہ مولا عباس دے علم کو چامنا چمنا تے گارت لامنا عبادت سمجھ دے چاچا جی جس بندے دے ضمیر دی چھت دے مولا عباس رہن دے گھر آتے میں شہد عباس مولا زبان ایک تاثیر دا بہت خوبصورت میرا عزیز بہت پیار عزیز اللہ زبان ایک تاثیر دا فرما بڑا پن اندر ہوئے تو بندہ بڑا بڑا دے میری دعا ہے انشاءاللہ جیڑے مقام دے میں دیکھنا چاہنا انشاءاللہ جلدی ہوں مقام دے آسی عباس دے علم مکانہ دی چھت دے میں بڑے لگی ہوئے ریٹن جس بندے دے ضمیر دی چھت دے میرا موشے دے باس رہن دے اس بندے باس تے شیر ہے ہاں جی سڑاما مولا اب باس تے شیر تیار ہو جید دے رہو بہت بڑی گل کرو انشاءاللہ نیاز مولا حسین کے گئے ساتھ اسی لیے غازی جزیدی فا چکہ در اے نام بہت ضروری ہے حد دوچھے حائی در حائی در قلیمانہ رہو داری بہت سکریہ رازی بیٹھے ہو مولا امام حسین تورے بچے ہاں دی محافظت فرما اللہ تورے گھر ہاں دی محافظت فرما مولا امام حسین دی میرے بزرگان تیزل کی دراز فرما وے اور پھر آمد جوڑ سلامت ہو اللہ انہ کو وسیرز کے حلال عطا فرم کیونکہ میں تا تقریباً پورا محرم لائی بشری میرے چل دے رہے بلکہ چلاوانا لہی مولا انہیں دنگی کرے میں پورے محرم میں کسیدہ کوئی نہیں پڑھا جتنے میں عشرے پڑھیں کوئی کسیدہ نہیں پڑھا کیونکہ محرم مسائب ہوندے ایک کوئی ذاکری نہیں اٹھ دیرات یا نو دیرات بنا چار چار کسیدے پڑھ دا کھڑا ہوئے کیونکہ اے دا ہڈی امام حسین دی ازاداری تے دینہوں نے تو اس واسطے میں اتا کسیدہ پڑھنا پڑھنا جو بزرگاں تو حکم ہوندے حالی تے ہی میں کسیدے پراپر شروع نہیں کیتے مسائب بھی پڑھین دا پہ ہے تو لیکن یہ بزرگین اے بھی عبادت ہے اللہ معافی دے وے لیکن پنچ ہی محرم تو چلو ہیک ادھ کسیدہ ہوندے اے تا کوئی نہیں دا محرم یا نو محرم دی رات کو بندہ چار کسیدے پڑھ دے تو زاکرہ کو میند کرنی چاہی دیے چاہ چاہ گا لے کھڑا کرے نا پندرہ لکھ مہرم دا تا مگدن چاہ تو مضمونی بکاونے چاہی دن زاکرہ پریشانت پریشانت نہیں بھی ہو گئے نا مولت اور زندگی دراز فرماوے اللہ تو کہیں دا مہتا دیا کسیدہ ہیک سنوے دا پہا تے ڈہا کسیدی اندے برابر دا ہیک کسیدہ سنوے این سے ہی چاہ چاہے اے ہیک مہینے بعد پیچھوں اٹھیں انہوں کو پتہ تا لگے نا آج ہی میں نہ ساکتے ہیں حدیثِ رسولِ سکلائے نے کسے دنیا دار بندے دے گل نہیں کسے راٹ کسے نواب کسے سردار دے گل نہیں گل اس رسول دیئے جیڑا اللہ دی واحد بغیر بلیندہ نہیں جس دی زبان جس دی زبان جس دی زبان اللہ دی مردی دے بغیر لقنت بھائی جان نہیں کرے گی اوہ سچا سچی زبان والا سچی دی دا سچا پیو اور رسول فرما رہے ہیں میرا بھیرا علی علالی اور حرامی نہیں پہچا گیا سرکار دو عالم فرما رہے ہیں کہ میرا بھیرا علی اور میرے بھیرا علی دا چہرہ حلالی اور حرامی دی پہچا بولو یہ نا اکھنالکونے پوری کائنات دا سردار رسول سوالک نبی دا سلطان رسول او رسول جس دے پسینے چو اللہ رسول نبی خلق کی وہ رسول فرما رہے ہیں میرے بھیرا علی دا چہرہ عبادت اور حلالی تے حرامی دی پہچان میرا بھیرا علی تو قصیدہ لکھیا گیا آج تو اسی سال پہلے اسی سال پہلے نہیں پڑے یا پھر ذرگنتو بات الحمدللہ رب العالمین پھر بڑی مشکل نا علی قصیدے تے شیر تلاش کیتے گئے وہ مکمل ہوئے ہیں پھر مولا دا کرم ہوئے ہیں سارے ہوتے بسہیں بھٹی سلطان دا قصیدہ ممبر حسین تے پڑے ہیں تے قصیدہ انہاں واسطے ہیں جنہ دے اندر علی رہن دے ہیں جنہاں علی کو ہی تھو منے آئے تو انہاں واسطے میرا قصیدہ اوٹھیاں بنگلے کاراں جایداد پیسہ زمینہ یہ فرض یہ ضروری نہیں انسانیت واسطے اینہا چیزاں دا ہونہاں ضروری نہیں اس انسان مکمل لیتاں ہیں جہ دل لیچ بارہ تے چھوڑا دی مودت محبت ہے اگر اے بارہ تے چھوڑا دی محبت مودت اے دروازے دی پہچان نہیں تجانوارے سرح اللہ چھوڑو اگر اے نئی مدینہ علی سید دی پہچان یہ نئی معرفت نیس اندر تو پھر زندہ لاش ہے اللہ دی دھرتی دبوجھ ہے اس دا نا یہ جہان ہے تینا اس دا اگلا جہان ہے انسان مکمل ہوئے ہیں مکمل انسان اصرف المخلوقات اللہ بڑھا ہے اللہ کوئی تیرے کوئلہ کچھ نوکری کوئی ڈیوٹی چاہند ہے اللہ کیا چاہند ہے انسان کول انسان کول جانور دیگل نہیں کر رہا جو اصرف المخلوقات بڑھا ہے اس انسان کول اللہ کیا چاہند ہے یہ بھٹی فقیر دیسے ہے جو اللہ کیا چاہند ہے ہاں ذرا حد شات چھوڑو نا ذرا یہی وہ میں کسیدہ پڑھا ہے جو اللہ کیا چاہند ہے بندے تو وہاں پڑھے اے 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 فرد سادہ دور کریں زندگی تا کوئی پتہ نہیں ہو سکتا ہے آخری ہو رہے انہاں لکھیا اے اے فرد سادہ اصاں زندگے بھر صدا بردنا میں علیدہ کرے جیتے رہو کیا بات ہے سنڈ دی کیا بات مولا امام مسائن دے پاک ممبر تکڑا سالی دھرتی کو کوئی ایسے شرف آسے لیں ہر لیول تے ہر قسم دے زاکریت تو سنڈ سجد دےو توانی کوش آمد نہیں اے اے فرد سادہ اصاں زندگے بھر صدا بردنا میں علیدہ کرے توانی کوش آمد نہیں اے فرد سادہ اصاں زندگے بھر شہرے تے مسکرہ ہاتھ گھنا ہو باتا جنہ کے ذیکھ جیت مسکرہ ماننا تیسے نظر نہیں توانی کوش آمد نہیں مولا اصاں اصاں زندگے بھر صدا بردنا میں علیدہ کرے توانی کوش آمد نہیں مخالف علیدہ بلا خوف اوہ تے تبرہ کرے جو آمد رہو آمد رہو آمد 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 مولا تمہ ہم آمد 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 کچھ بندے ہی میں سنن دے بیٹھے ہو جی میں بس بیٹھے ہوگو تھوڑا جیان اللہ چننا چاہی دے مجلس ہے جو باوا کرنے چاہی دے میں پہلے آکھ ہے مجلس ہے جب بندے ہی زددار بندے زیکھ رہے آلے محمد ہے جب بندے ہی زددار بندے قرآن دے کس میں تری باوا نال کوئی تھا کوئی پار نہیں لگویں دے یا کوئی مورا کیا تواری باوا کیا ہون دی جیس بندے میڈے واسطے باوا کرنے ہیں اس بندے دیواوا دے نہ کوئی وجود دے نہ کوئی میں آ رہے ہیں جس بندے آلے محمد واسطے بول رہے ہیں اس بندے دا میں آ رہی ہیں این سیئی آؤ شیف سنا ماں چاچا جی ملانگ دے کول ایک بڑا مقصوص جیان ہتھیار ہون دے بڑا ایک مقصوص جیان اصلہ ہون دے اس دے ہاتھ پہچ سارے جان دے ہو ایک تواری زندگی ہوگئے اس دنائے متحر ملانگ دیٹھا بھئی دشمن علی ہے تے او درہ اسے گلی ایک سوڑا ہوں مان لکھے تے پر لے دے قدم روک گئے آن دے ہوئے ملانگ کو گل کرنا لگا بڑی محبت والی اس متحر دی رینج تو نا دور کھڑ کے ملا کیا چھوڑے علی علی کرنا میں ہون ڈے ایک سا کتنی مودت ہے کمر سیدھی کر کے دے بکواس بند کرتے کھڑتے دے آن کھڑتے قرآن پڑھنا بند کر دے دولے کرو مجلس ہے مولا علی کے ذکرس دولے کرو عوصہ کے علی ڈتہ کیا ہے چھوڑ علی علی کرنا زندگی دی ضرورت دی ہر شہطے کو میں دے ساں یعنی اچھا مکان اچھا کھانا اچھی رہائش اچھا لباس ہر چیز میں دینا علی چھوڑ اے سارے ہکو جائیں انہیں اجھ کوئی فرق نہیں بھی اسی سال پرانی فیصلہ کنگل پہ کریں اے سارے ہکو جائیں انہیں اجھ کوئی فرق نہیں ملنگ وہ اپنا مقصوص جڑا سلاحی نا وہ ہواہ دے وچھ لہرہ آئے اس دے پاس دیکھ کے پیادے نبی تیجیاں ہے اکل ختم تھی بھی چھنی تے کمار دے توہ ساد کو دے مکمل شیر کرو بھائی اکل نبی تیجیاں ہے اے اکل نبی تیجیاں ہے اے تے کمار دے دوا ساد کو ہونے ہیں اے تُو ہم سرسدہ میں ایرام مصطفیٰ دا تا پھر یاد رکھ لے ملنگا دے بھوڑے ملنگا دے بھوڑے ہونے آیا مہدیر زمانے دہا دیر تیدی انشاء اللہ ملنگا دے بھوڑے ملنگا دے بھوڑے ملنگا دے بھوڑے آباد ہو رہے ہیں زیادہ پڑ گیاں توی محبت تو پڑ گیاں میرا سفر کو زیادہ ہے میں لکھواری کسے مضمون نہ وقت نہیں میرے بھوڑے گاندھی ستر میں جتاں پڑی ہے میں اگر نہیں پڑے حیث تو آؤ کیا عدب پڑ دے ہیں کیا ڈک پڑ دے ہیں نلی دی ہیں دی ہیں دے ایسی لاکے آلے آؤ شام تھاک گئی عدی دیا دیا نہ تھکیاں ایس آس تا نام صاحبیں رومن دے دین ہند رومن واسطی گھر چھوڑی میں دے ہو پتھر مارنا لے تھاک گئے پتھر جلانا لیا نہ تھکیاں یہ تُو آئے کریں تا میں ایک لفظ آدھا میں مقدیاں لٹھی ہیں نمجلس اللہ گوائے زلدان تھک گئے قیدی نہیں تھکے الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ بابا جوانی نصیب ہو یارے لے سوڑا حسین کو رون دے ہو تُسا اللہ اکبر ادھی رات دا ٹائم ہے چار سال دا پتھر مٹی تے کڑی ہیں دے مسلط پیشانی ایک سپاہی نے آکے زنجیر ہلائیں ایک رمزیہ کل کر کے وین کریں نا میرے بزرگ گاندے لاؤس زنجیر ہلائیں سیدہ دے مسلمان کوئی قیدی سڈین دے کوئی بیمار سڈین دے سیدہ دے میرے زنجیر ہلائیں میرے زخم ڈکھائیں امیر جس دہائی نہیں پہ نکل دی اس سے لے رہا ہوتے یاد سجاد تک وہ حاکم میں وقت یاد کی تے جا جا میں لکھواری والا دا میرے زخم ڈکھائیں نہیں کیا آدھیں ہاکے میں وقت یاد کی تے سیدہ دے ادھر آتے لے پیشی اللہ ہوتا زمین دے ستے ہوئے سنگتی کو جگہی زخمی پیشانی چُبکے آدھے باکر جا آدھو پیشی دے جننے باکر آدھے بابا دیر آتے لے کہے بھائے کہے دی دی پیشیے سیدہ دے باکر لنوا آسان جو غریب آئے کوشش کرنا کوشش کرنا مطحائی تھی سکتی ہوئے کڑی تے کڑی لگی محافظہ اے امامت بی بی بھیرا دے مشن دی بھائی وال بی بی زندان دی دیوار تو پیشانی چاہیے حکل مار کے آجے سجاد کنوے میں امام پیشی دربار بی بی آجے میں تیرے نال جلدی ہے انہ دربارہ تمہیں بھونڈلی ہوئی ہے پورے سال دی ذمہ داری ہے جڈانی بارگاہ چوچپ سے تیری ہائے نکل ویسے میں ست اروپیا پڑھ دا ہوں ادھی راتے لے پتر دے سہارے دے دربار آئے ایک سال دے بعد پہلی رات آئی کرسی سامنے رکھیا دے سجاد کرسی دے بھائے رات روکے آدھا کی میں بھائی یو دربار آئی میری ماں دے والی کھلے ہویا میری چون سال دی بھیڑا دی اے سجاد مہن تھاک بھائی پترہ نال دا میرا واسطہ نہیں سائن سائن وکر نزدیک آگیا جی بابا جی میں لکھواری سجاد تیری ہیں قیدہ رہائیں وطن ترجا میرے پاس دکھائے زندگی دا کوئی پتن نہیں قیدی ایک لحظے جائی ہووے رہائی سنے خوش ہوں گے اللہ دے جہان تے پہلا قیدی ہیں لف سے رہائی سنکے خون پیے روندے یاد سجاد رہائی سنکے خوش کیوں نے ہویا رات روندہ روندہ زمین تے بھائی گئے روکے پی آدھا کوئی قیدی دس ہے جاگ دنیا دے جہن دی رات کو پیشی تھئی اے میں دی چون سال دی کرنا مہینڈی آر کرنا مہینڈنا زندگی دے کوئی پتن نہیں ہو سکتا ہے آخریوں میں جی بابا جی نیازے حسین مافی جیڑی مندلے میں پوٹھا پہنچنڈو ترائے مامل جی بابا جی لکھاری والا دام سیدہ دے کوئی قیدی دس ہے جاگ دنیا دے تے جہن دی رات کو پیشی تھئی اے میں چون سال دی بہنہی تائے ویچ زندان آدھ مارنا آدھ مارنا اللہ اکبار سیدہ دے نہیں بھول دے آپ ہین دی مانی کو تے جینے چولے ویچ دفنائی ناش میرے آوے صدقے مارنا مقصد نہیں مجلس میری ہو گئی ہے لیکن چاچا جی تو سا میرے بزرگان کو سنا ہوئے تے میں وعدہ کی تے جو میں بزرگان رہے ایک شیر سنائے نا ترونجائی چوترائے مامل ترلہ ذاکر دے حصہ نہیں ورنہ میں تیرا ضرور کر رہا آدھی ہو گئے ان بندے ذاکر ہاتھ بد انتہائی نکل سی ایسا میں کچھ نہیں کرنا اللہ تواری اپنی عبادت ہے میری اپنی عبادت ان کو اڑا حق کئی سوال کرو ترونجائی چوترائے مدینہ چوترونجا کربلائی چوبی تالی ایک سال بات رائے جنہ دیہائی نے نکلی اللہ گوائے انتہالی مامل سجاد شام تھا گئے آئے آئے میرا اللہ انہا آوازت مولا رحم فرما اللہ ہم آجل ولی یہ کل فرج مولا دہور کر دے ہو آو مولا بیرے آو حسین کو پہ رومن ترائے مامل آئین شام دے بارو سجاد رکھائے اما ترائے رستے پہ ویندن پہلا مدینہ جنہ دیہائی نکل سی یہ جھولی چاہ کے دعا پہ کریں ڈورستے سجاد سینلی دیدی پوچھین ڈری جارسطہ ڈی سینٹو پہلے مہار ہترائی تو چھوٹ گئی ڈی بی آدیا ڈری جارسطہ ڈی سینٹو پہلے تیرے چیرے دے موت آگئی ڈری جارسطہ ڈی سینٹو پہلے ڈی شادس Zack Cireme ڈی ڈری جارسطہ ڈی 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 تھی قبرتے او جوانو او جڑے حلکے دے ماتمی ہو ماں مل بیٹھیں تا ساریاں لتھی ہیں لیکن ماں تے دھید رشتہ ہی ایسے جو ماں اٹھ دے پانتے انتظار نہیں کیتا اللہ گوائی میں لتھی ہے جو میں ابواس گھوڑت لتھائی مزوم دی ماں قبرتے آکے دینا سمگئی ہے قبر کو حاضر لاکیا دیے قبرت بھائی رہا ماں دے ہاتھ آزاد ہو گئے بی بی آدے آدے گجھولیت پاوا صدقے 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 ہو گئی ہے مجلس پوری سارے لتھینڈ میرے پاس سے دکھائے زندگیتہ پتہ نہیں جی میں جی میں لہندیاں آئی ہیں قبرتے باندیاں گئی ہیں چاچا کوئی سرہندی کوئی سجے کوئی کھبے درجات بلانگوان چاچے سابر حسین شاہ دے اوپڑ دے انہیں جی تر ساریاں لتھی آئیں نتا فضل دی ماہی لہ پھائی دوکھو سی شیعہ ماں دے پودر دے جتی حائرہ لے گلی اللہ گوائے جھولی چوہ پاس دا سرکڈیس حسین دی 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 قبر دے رکھائیس وین کر کے پہیاں دیئے قبرتو بھرہ چاچا مافی منگڑائی آوازان دے پانی منگ دی رہی ہے آئے آئے مجلس ہے قیامت ہے سوڑنے وہاں میری مجلس ہو گئی ہے لیکن میرا بزرگن آلواد ہے ہو سکتا ہے میری آخری ہووے جڈن لنگ سے تیری آئے نکل ویسی انہیں لکھے آئے بھیڑ تے بھیڑا تے بھیڑی ایسے دکھان دے بھائی وال قیدان دے بھائی وال غمان دے بھائی وال انہیں ترائے لفظ ہیں دے کیوں نہیں توری آئے نکلی میں کھڑا دا دکھان دے بھائی وال غمان دے بھائی وال قیدان دے بھائی وال بھائی والوں دے نا رہیے جہنڈی عمر چوی سال آئی بھائی والوں بڑی جہنڈی ساڈے ترے سال دی آئی دھاروان کے سوچی میں کیا آگ گئے ہیں دوں کیا سنگ گئے ہیں بھیڑی کبرتے بھیرا آئے کبرتے جھن پیئے ایک بند پڑھا چاہے زندگی تا پتہ نہیں اللہ کہ وہاں آئے پھٹیو یبا نالو دوں چھوٹے چھوٹے دور کٹ کے آئے بھیڑی کبرتے رکھے میں دراندہ رکھنا آئی کبر ہلنڈ لگئی تے کبر چوہا دے کیوں دور رکھ دے میڈی کبر یوں دے تے میں پامنے نہیں دوں چاہی واند چھے مل گیا ہی چھوڑا اوہ اسگردیاں میڈی کبر دے مے چھے ہونمہ تم کر ہونمہ تم کر ہی بابا ہی نکڑا جی جنہ دا ہاتھ سرتیاں بھی ہے سرتیاں ترکھو بھیڑی کبر کو ہانا لگ پیا دے دوسر بھیڑ اجڑی وطن دھو میں ویندہ پیڑا ویر کے دوں تھی آج رہائے اے تسلی رکھیں بھیڑا دے کبر دو میرا تو میں وطن پیا ویندہ صدقے اپنا اللہ تولہ پرسہ قبول فرمائے کبر دے جھن جھن کے پیا دے دوسر بھیڑ ہاتھ مارو ہاتھ مارو تیڑا ویر کے دوں ہوتھی آج رہا اے اے تسلی رکھیں آج پانچ سفر اے پانچ سفر اے پھوپیاں میں آیا نیزے ورلا اے اے جڑا مل سی دکھیا او رو رو کے پوچھ سی کہ تھا ہے مصومہ اساں کیا دے سے واپس ڈائی دون ہو سکتا ہے میری آخری ہوئے کبر حل گئی کبر دو میچو والے چاکے فضیان دے بابے کو تے پیادی یہی بھدری یہی میڈی ریت گرم تے سام سام کے تھی ختم گئی اے جوانو اگلی گال سنوی اللہ واسطے بیدی یادی ہے دنی موت دی مو جب آمین بڑی موسیقی موسیقی